انیس سو چھتر کے اخباری جنگ میں کسی دکھیاری ماں نے یہ بیان دیا تھا میری سب سے بڑی لڑکی کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے اسے دفن کرنے کے لیے جب قبر کھو دی گئی تو دیکھتے ہی دیکھتے اس میں پچاس ساٹھ ساپ جمع ہو گیا دوسری قبر کھو دوائی گئی تو اس میں بھی وہی سانپ آ کر ایک دوسرے پر بیٹھ گئے پھر تیسری قبر تیار کی اس میں ان دونوں قبروں سے زیادہ سام تھے سب لوگوں پر دہشت سوار تھی وقت بھی کافی گزر چکا تھا نچار ہو کر وہاں مشرع کر کے میری پیاری بیٹی کو سامپوں بری قبر میں دفن کر کے لوگ دور ہی سے مٹی پھینک کر چلے آئے میری مرہومہ بیٹی کے ابجان کی قبرستان سے گھر آنے کے بعد حالت کافی خراب ہو گئی اور وہ خوف کے مارے بار بار اپنی گردن چٹکتے تھے دکھاری ماں کا مزید بیان ہے کہ میری بیٹی جون تو نماز روزہ کی پابان تھی مگر وہ فیشن کیا کرتی تھی میں اسے پیار و محبت سے سمجھانے کی کوشش کیا کرتی تھی مگر وہ اپنی آخرت کی بلائی کی باتوں پر کان درنے کی بجائے اڑٹا مجھ پر بگڑ جاتی اور مجھے زلیر کر دیتی تھی ہائے افسوس میری کوئی بات میری نادان مارڈن بیٹی کی سمجھ میں نہ آئی مجھے زلیر کر دیتی تھی